فصل خوزشتہ سبق میں ہم نے مبنی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبنی جو ہے وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو یا وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو گئی تو پہلی قسم جو ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو یعنی اپنے عامل کے ساتھ وہ بالفیل تو مبنی ہے لیکن بالقوہ کیا ہے معرب ہے یعنی اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے جبکہ دوسری قسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو وہ کسی بھی وقت معرب نہیں بنتا اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہی نہیں بلکہ وہ مبنی ہے ہر حال میں اور اس کا حکم بھی انہوں نے بتلایا تھا کہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں اور اس کی حرکات جو ہیں ان کو زمہ فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں اور اس کے سکون کو وقف کہتے ہیں اور یہ آٹھ قسم پر ہیں ان آٹھ قسموں میں سے پہلے قسم ضمیریں تھیں تو آج ہم ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے تو بتعریف کریں فصلن المزمرو کہ ضمیر جو ہے اسمن وہ ایسا اسم ہے وزع جس کو وضع کیا گیا ہو لیدل على متقلم او مخاطبین تاکہ وہ دلالت کرے متقلم پر او مخاطبین یا مخاطب پر او غائب تقدم ذکرہو یا دیکھو غائب نکرا ہے اور اس کے بعد تقدمہ فیل آیا یا ایسے غائب پر تقدم ذکرہو جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو مقدم گزر چکا ہو لفظاً او معناً او حکماً یعنی اس کا ذکر مقدم گزر چکا ہو یا باعتبار لفظوں کے یا معنی کے اعتبار سے یا حکماً بھئی تو ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو وضع کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا مقرر کرنا ہر زبان والے ایک معنی کے لیے ایک لفظ کو مقرر کر لیتے ہیں جیسے میں نے گلاس کہا تو آپ کے ذہن میں فوراً پانی پینے کا ایک برطن آ گیا کیونکہ اردو زبان والوں نے اس برطن کے لیے کیا لفظ وضع کیا ہے گلاس کا اور اسی طرح آپ میں نے روٹی کہا تو ایک کھائی جانے والی چیز فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی کیونکہ اردو زبان والوں نے اس کے لیے یہ لفظ مقرر کیا ہے یہی روٹی کا لفظ آپ عرب کے سامنے بولیں گے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے اس کے لیے وہ لفظ مقرر نہیں کیا بھئی تو اس کو وضع کہتے ہیں تو کہتے ہیں ضمیر وہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے کس پر متقلم پر بھئی متقلم اپنے بارے میں جب بات کرتا ہے تو کیا اپنا نام لیتا ہے یا ضمیر کے ساتھ اپنے آپ کو ذکر کرتا ہے ضمیر کے ساتھ کہ مثلا اردو میں بھی آپ دیکھ لیں میں آج وہاں گیا تھا میں نے آج یہ کام کیا میں نے آج اتنا سبق پڑھا دیکھو میں کا لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے لیے بار بار تو وہ اپنا نام نہیں لیتا اور مخاطب کے لیے بھی اسی طرح ضمیر استعمال کی جاتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ یا آپ یا تم وغیرہ ضمیر کے ساتھ آپ کو ذکر کروں گا نام نہیں اسی طرح غائب کا بھی جب ایک دفعہ ذکر گزر جائے تو پھر اس کے لیے بھی کیا استعمال کی جاتی ہے ضمیر بھئی تو اسی لیے کہا ضمیر وہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے علا متقلمین متقلم پر او مخاطبین یا مخاطب پر او غائبین یا یا ایسے غائب پر تقدم ذکروہو جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو معلوم ہوا غائب کا ذکر مقدم ہونا ضروری ہے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہو لیکن وہ مقدم ذکر ہونا وہ کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوگا کبھی معنی کے اعتبار سے اور کبھی حکم کے اعتبار سے بھئی بعض اوقات وہ جو غائب ہے اس کا ذکر لفظوں میں ہی مقدم گزر چکا ہوتا ہے مثلا میں نے کہا جاءنی زیدن میرے پاس زید آیا فاکرمتوہو تو میں نے اس کا اکرام کیا فاکرمتوہو یہ کس کو راجے زید کو کیونکہ ابھی زید کا لفظ کیونکہ ابھی زید کا ذکر مقدم ہو چکا لفظوں کے اندر بھئی پہلے کیا ذکر ہوا تھا زید اور لفظوں میں باقاعدہ ذکر ہوا تھا سورہ سمجھ میں آئی بھئی تلفز کیا تھا یا نہیں اس پر آپ نے باقاعدہ وہ لفظوں میں ذکر ہو چکا تو یہ تو تھا حقیقتا مقدم تھا یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی مقدم ہونا پھر دو طرح سے ہے کبھی حقیقتا کبھی تقدیرا ابھی میں نے ایک مثال ذکر کی جاءنی زیدن میرے پاس زید آیا فاکرمتوہو تو میں نے اس کا اکرام کیا یہ حاضر امیر غائب کی ہے اور میں نے کس کی طرف لٹائی زید کی طرف اور زید کا ذکر مقدم ہو چکا ہے لفظا حقیقتا بھئی لفظا حقیقتا اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے بعض وقت لفظا حقیقتا نہیں ہوتا لیکن تقدیرا ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اب اس ترقیبیں بھی آپ نے کی فداری رجلن یا فداری زیدن فداری زیدن یہ فدار خبر مقدم ہے اور زیدن کیا ہے مبتدہ مؤخر اور جار مجرور کی مطالق چاہیے تو جار مجرور فدار کیسے مطالق ہوگا ثبتہ یا ثابتوں سے اور ثبتہ یا ثابتوں کے اندر ہوا ضمیر ہے غائب کی اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو سوال پیدا ہوتا ہے زید تو بعد میں آ رہا ہے یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہوا ضمیر پہلے آگئے اور مر جا بعد میں تو کیا جواب پڑا تھا آپ نے کہ رتبے کے اعتبار سے زید کا لحظ مقدم ہے لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم تو گویا تقدیراً زید کا ذکر پہلے ہو چکا کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ کا مقام کیا ہے خبر سے پہلے ہو چکا ہے اگر جی اس وقت بات نہیں ہے لیکن تقدیراً گویا کیا ہے یہ پہلے پہلے ہے تقدیراً یعنی فرض کر لیا گیا یہ پہلے ہی ہو چکا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ مقدم ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ ذکر کا مقدم ہونا لفظاً جو ہو کبھی حقیقتاً مقدم ہوگا لفظوں کے اعتبار سے اور کبھی تقدیراً مقدم ہوگا بھئی بات سمجھ آگئی اچھی طرح اور کبھی کا بار وہ جو ذکر مقدم ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہوگا مرجع پہلے معنی کے اعتبار سے اس کا ذکر مقدم ہو چکا پہلے گزر چکا ہے معنی کے اعتبار سے ذکر کا مقدم ہونا معنی یہ ہے کہ مرجع جو ہے کسی اور لفظ کے زمن میں گزرا ہو یا سیاقِ کلام سے مفہوم ہو رہا ہو کس سے مفہوم ہو رہا ہو سیاقِ کلام سے مرجع مقدم ذکر ہوگا معنی کے اعتبار سے اس کی دو صورتیں ہیں یا تو کسی اور لفظ کے زمن میں وہ مرجع گزرے گا یا سیاقِ کلام اس پر دلالت کرے گا کسی اور دونوں کی میں مثالیں ذکر کروں گا دیکھیں خوب بات سمجھ میں آ جائے گی مرجع مقدم ہو چکا معنن کیا صورت کسی اور لفظ کے زمن میں وہ مرجع گزرا ہو جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِعْدِلُو لِتَقْوَا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے بات سمجھ میں آ گئی بھئی اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہوا زمیر تو راجع ہے عدل کو اور ما قبل میں تو عدل کا کئی لفظ گزرا ہی نہیں اِعْدِلُو فیل تو گزرا ہے لیکن عدل لفظ تو نہیں گزرا اشکال سمجھ میں آیا تو یہ زمیر کا تو مرجع ما قبل میں نہیں تو جواب کہ بھئی زمیر کا مرجع لفظاً اگرچہ نہیں گزرا لیکن معنن گزر چکا ہے بھئی اور کس طرح معنن ہے کسی اور لفظ کے زمن میں یہ اِعْدِلُو کے زمن میں عدل سمجھ میں آیا یا نہیں بھئی تم لوگ عدل کرو کیونکہ فیل ہے اور ہر فیل جو ہے اس کا مفہوم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے ہر فیل کا مفہوم مرکب فیل خود تو مفرد ہے کلمہ کی قسم ہے نا اور لیکن اس کا مفہوم تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے نمبر ایک مصدر نمبر دو زمانہ اور نمبر تین نسبت الالفاع کتنی چیزیں ہوتی ہیں فیل میں تین نمبر ایک مصدر نمبر دو زمانہ اور نمبر تین نسبت الالفاع جیسے زارابہ زارابہ دیکھو زارابہ ایک اس کے اندر آپ کو ضرب پٹائی کرنا سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں ضرب بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور زارابہ اس کی صورت بتلا رہی ہے کونسا زمانہ ہے ماضی کا زمانہ ہے اور نیز اس کے لئے کیا چاہیے فائل بھی چاہیے تو فائل کی طرف نسبت بھی ہے اس کے اندر اگرچہ ابھی فائل نہیں آیا کیونکہ فائل آ جائے گا تو پھر تو یہ جملہ بن جائے گا کیا بن جائے گا لیکن ضرورت ہے یعنی اس کے لئے فائل کی ہاں تو فائل کے جوڑنے سے پہلے یعنی صرف فیل پر نظر کریں تو فیل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرقب تین نمبر ایک معنی مسدری نمبر دو زمانہ اور نمبر تین نسبت الالفائل تو اسی طرح یہاں پر بھی جب اعدلو تم لوگ عدل کرو فیل آ گیا فیل آ گیا اور اس فیل کے زمن میں کیا آ گیا مسدر عدل بھی آ گیا سورت سمجھ میں آ گئے تو زمنن تو یوں کہیں گے کہ عدل کا لفظ اگرچہ کہ عدل جو ہے اگرچہ لفظا مقدم نہیں ہے لیکن معنی وہ اس کا ذکر مقدم ہو چکا ہے بھئی دوسری کیا سورت ذکر کی تھی کہ مرجع مقدم ہوگا معنی سیاق کلام اس پر دلالت کرے گا سیاق کلام کہتے ہیں کلام کا چلاو کلام کا چلاو کلام کا چلاو اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے بھئی جیسے بھئی یہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یہ نح کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اچانک ایک ضمیر آ جائے گی جو عربوں کی طرف لوٹ رہی ہوگی عرب کی طرف آپ حیران ہوں گے کہ بھئی عرب کا تو کوئی پیچھے ذکر ہی نہیں ہوا یہ ضمیر غائب کے عرب کی طرف کیسے لوٹا دی بغیر ذکر کے تو جواب یہی کہ بھئی عربوں کا ذکر وہ سیاق کلام سے سمجھ آ چکا ہے یعنی ان کا ذکر مقدم ہو چکا معنی کے اعتبار سے سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے بھئی کس طرح کلام سیاق کلام کا کیا معنی کلام کا چلاو کلام کا چلاو اس پر ان عربوں پر کیسے دلالت کر رہا ہے بھئی یہ آپ عربی زبان کے قائدے پڑھ رہے ہیں یہ نح کیا ہے عربی زبان کے قائدے ہیں جب عربی زبان کے قائدے پڑھ رہے ہیں تو گوئی عربوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے بھئی تو جب آپ عربی زبان کے ذابطے پڑھ رہے ہیں تو گویا عربوں کا ذکر جب عربی زبان کے قائدے پڑھ رہے ہیں تو عربی زبان ہے عربوں کی تو عربوں کا ذکر بھی گویا ہو چکا ہے بھئی یا اسی طرح یہ آپ نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی ضمیر آ جائے گی اور وہ نحویوں کی طرف وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نحویوں کو لوٹ رہی ہے سوال پیدا ہوگا کہ بھئی نحویوں کا تو یہاں قریب کہیں ذکر ہی نہیں ہوا ان کی طرف ضمیر کیسے لوٹا دی تو جواب وہی کہ آپ نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو جب نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو معنی گویا نحویوں کا بھی ذکر ہو چکا بھئی ہو چکا سورت سمجھ میں آگئے یا جیسے اسی طرح ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ وہ راست کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسْ وَلِعَبَوَيْهِ اور میت کے جو والدین ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسْ ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے میت کے جو ماں باپ ہیں ان کو وراست میں سے کتنا حصہ ملے گا ماں کا حصہ بھی چھٹا اور باپ کا حصہ بھی چھٹا تو یہاں پر آیا وَلِعَبَوَيْهِ یہاں زمیر آئی اور یہاں زمیر میت کو راجے ہے میت کے والدین بھئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میت کا تو یہاں ذکر ہی نہیں گزرا پیچھے تو اس کی طرف یہ غائب کی ضمیر کیسے لوٹی تو جواب یہی کہ اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے میت کا ذکر نہیں گزرا لیکن معنی میت کا ذکر ہو چکا اس لیے کیونکہ یہ وراست کی بات چل رہی ہے اور وراست وہیں جاری ہوتی ہے جہاں پر کوئی میت ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو معنی مرجہ کا ذکر معنی مرجہ مقدم ہو چکا ہوگا اس کی کتنی صورتیں میں نے ذکر کر دیں دو صورتیں نمبر ایک کہ کسی اور لفظ کے زمن میں مرجہ گزرا ہو یعنی کوئی اور لفظ اس پر دلالت کر رہا ہو اور دوسرا سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہو کلام کا چلا ہو بھئی تو کہتے ہیں او غائب ان یا ایسا غائب تتقدم ذکرہو لفظا او معنن او حکمن جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو بیتبار لفظوں کے او معنن یہ بیتبار معنی کے او حکمن یہ بیتبار حکم کے حکمن اس سے مراہ حکمن ضمیر کا مرجہ گزر چکا یعنی حکم لگا دیا گیا نہ لفظا مرجہ پہلے گزرا نہ معنن مرجہ پہلے گزرا لیکن حکم لگا دیا گیا کہ مرجہ گزر چکا ہے سورہ سمجھ گیا یہ ضمیر قصہ اور ضمیر شان میں ہوگا ضمیر قصہ اور ضمیر شان ضمیر قصہ اور ضمیر شان یہ آگے اگلے صفحے پر تعریف آ رہی ہے ضمیر قصہ اس کو کہتے ہیں یاد رکھو ایک ضمیر آتی ہے اور اس ضمیر کے بعد ایک پورا جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ اس ضمیر سے کیا مراد ہے اس ضمیر سے کیا مراد ہے جیسے قل ہوا اللہ احد قل کہہ دو ہوا حال یہ ہے حال یہ ہے یہ ہے ہوا ضمیر شان ہے شان یہ ہے شان کا معنی حال 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 یہ ہے اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو ہوا ضمیر اس کا مرجمہ قبل میں نہیں یہ ضمیر شان ہے آگے جملہ آیا اللہ احد لفظ اللہ مبتدہ احد اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے ہوا کے لئے وہ جو ضمیر شان اس کی تفسیر بن گئی تو ضمیر شان مذکر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں مؤنس ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں شان یہ ہے قصہ یہ ہے بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے بھئی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اب دیکھئے یہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے اس ضمیر سے ہوا سے کیا معنی ہوا کا کیا معنی اللہ احد وہی آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اسی ہوا کی تفسیر کر رہا ہے وہ مراد ہے اس سے وہ مراد ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے ایسا بھئی یہ یہ ضمیر لائی جاتی ہے ضمیر شان اس کا مرجہ نہ پہلے لفظن گزرا ہوتا ہے نہ معنن گزرا ہوتا ہے اور لائی جاتی ہے کلام کے اندر تو جب ضمیر لائی گئی اور اس کا اس کا مرجہ پہلے گزرا ہی نہیں ہے تو بات میں ابحام پیدا ہو گیا کیا پیدا ہوا ابحام ہوا کہ کون مراد ہے بھئی اور جب ابحام اس کے بعد آگے اس کی تفسیر آئے تو بات میں ابحام پیدا ہوا اور یاد رکھئے جو چیز جتنی جتنا اس میں ابحام ہوگا جتنی چھپی ہوئی ہوگی اتنی ہی دل کے اندر اس کی عظمت ہوگی اور جو بات جتنی ظاہر ہوگی اس کی دل کے اندر عظمت بھی نہیں ہوگی بھئی تو پہلے شروع میں جان بوچ کر ایک ایسی ضمیر لائی جاتی ہے تاکہ بات میں ابحام پیدا ہو جائے تو ذہن پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ ضمیر آ گئی مرجہ پیچھے کئی نہیں گزرا اور ذہن پوری طرح متوجہ ہوا اور پھر اس کے بعد آگے اس کی تفسیر آ جاتی ہے اب ذہن جب پوری طرح متوجہ تھا اور آگے تفسیر آئی تو وہ تفسیر ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے سورت سمجھ میں آ گئے کوئی چیز جتنی مبہم ہوگی اتنی ہی اس میں عظمت ہوگی انسان اس کو بڑا سمجھے گا دیکھا آپ کا ایک ساتھی آیا اور تھکا ہوا بڑا برا حال اس کا آپ اس کے پاس آئے وہ کہنے لگا آج تو عجیب بات ہو گئی آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی اس نے کہا بس یہ تو مجھ سے نہ پوچھو بھئی دیکھا جب اس نے یوں کہا آپ کے دل میں اور اس بات کی عظمت آگئی کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ یہ ہمیں بتائی نہیں رہا تو اگر وہ بات کو بیان کر دے گا پھر وہ عظمت باقی نہیں رہے گی آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی اور اگر نہیں بتائے گا تو آپ کے دل میں اور بڑی اس کی عظمت رہے گی اور ذہن اسی جستجو میں لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے پتہ چلنا چاہیے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا بات کوئی چیز جتنی مبہم ہوگی دل میں اتنی ہی اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اور جتنی ساں کھل جائے واضح ہو جائے پتہ چل جائے اس کی عظمت اور حیبت بھی کیا ہے دل سے ختم ہو جاتی ہے تو ضمیر شان اس عاربوں کے کلام میں جان بوچ کر کیا کیا جاتا ہے پہلے ایک مبہم ضمیر لائی جاتی ہے مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ جو آگے بات ذکر کی جاری ہے وہ سننے والے کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے جب مبہم ضمیر آئی ذہن فوراً متوجہ ہو گیا کہ بھئی ضمیر آگئی مرجع تو کوئی پیچھے گزرا ہی نہیں نہ لفظاً گزرا ہے نہ معنن گزرا ہے پھر ذہن جب پوری طرح متوجہ تھا تو آگے آنے والا جملہ جو اسی ضمیر کی کیا کر رہا ہے تفسیر وہ آیا اور اب جب وہ جملہ آیا تو بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ یہ ہے کہ مرجع حکماً مقدم ہو چکا نہ لفظاً مقدم ہوا نہ معنن مقدم ہوا ہاں حکم لگا دیا گیا مرجع مقدم ہو چکا ہے کیوں حکم لگایا گیا اس لیے کیونکہ ابھی تو میں نے بتایا اس ضمیر کے لانے کا مقصد ہی کیا ہے کہ آگے آنے والی بات دل میں اچھی طرح بیٹھ اگر مرجع پہلے گزر چکا ہو تو پھر یہ مقصد حاصل ہوگا نہیں لہذا اس میں مرجع کسی صورت پہلے گزرہ ہی نہیں ہوتا جب گزرہ ہی نہیں ہے حالانکہ غائب کی ضمیر کے لئے تو مرجع کیا ہے پہلے گزرنا ضروری ہے لیکن اس میں تو مقصد ہی یہ ہے کہ پہلے نہ گزرہ ہو لہذا کہہ دیتے ہیں حکمن کیا ہے مرجع گزر چکا ہے حکم لگا دیا گیا کہ مرجع پہلے گزر چکا ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ مرجع حکمن مقدم ہو چکا ہے اس میں اس میں مرجع واقعی کسی اعتبار سے بھی پہلے گزرہ نہیں ہے لیکن صرف کیا کیا دیا گیا حکم لگا دیا گیا کیوں حکم لگا دیا گیا کہ مرجع مقدم ہو چکا ہے اس لیے کیونکہ اس میں مرجع پہلے گزرے گئی نہیں اگر پہلے گزر چکا ہے تو اس کے لانے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا اس کے لانے کا تو مقصد ہی کیا تھا بات کے اندر ابحام پیدا کرنا تاکہ آگے آنے والی بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے بھئی تو بس یہاں پر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا مرجع حکم مقدم ہو چکا ہے بھئی یہ معنی ہے کہ زمیر جو ہے وہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لیے دلعلا متقلم تاکہ وہ دلالت کرے متقلم پر آمو خاطب یا مخاطب پر آغائب یا ایسے غائب پر تقدم ذکروہو لفظا ناو معنینا حکم کہ جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو باعتبار لفظوں کے یہ باعتبار معنی کے یا حکم کے وہ ہوا علا قسمانی اور یہ پھر دو قسم پر ہے زمیر بھئی زمیر دو قسم پر ہے متصلن ایک تو زمیر متصل ہے اور آگے آئے گا ایک دو سطروں کے بعد آ رہا ہے وہ منفصلن اور ایک زمیر منفصل متصل لفظ بھی پتا چل رہا ہے جوڑی ہوئی اور منفصل جدہ جو الگ ہے تو زمیر متصل وہ ماقبل کسی لفظ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوگی بھئی خود بتلا رہے ہیں متصلن وہ زمیر ہے جس کو اکیلہ استعمال نہ کیا جاتا ہو یعنی جب بھی آئے گی کسی لفظ کے ساتھ جوڑی ہوئی آئے گی بھئی اور منفصل جو اکیلی آتی ہے کسی لفظ کے ساتھ جوڑنے کی محتاج نہیں بھئی تو زمیر کتنی قسم پر ہوئی دو ایک متصل اور ایک منفصل اس میں یاد رکھئے یہ جو متصل ہے پھر یہ تین قسم پر ہے متصل مرفو ہوگی یا متصل منصوب ہوگی یا متصل مجرور ہوگی تو متصل کی تینوں قسمیں ہیں مرفو بھی منصوب بھی اور مجرور بھی جبکہ منفصل کی صرف دو قسمیں ہیں مرفو اور منصوب مجرور منفصل زمیر نہیں ہوتی بھئی تو کل پانچ قسمیں ہو گئیں بھئی نمبر ایک مرفوع متصل نمبر دو منصوب متصل نمبر تین مجرور متاصل نمبر چار مرفوع منفاصل اور نمبر پانچ منصوب منفاصل جبکہ مجرور منفاصل ضمیر نہیں ہے تو کہتے ہیں دو قسم پر ہے یہ ضمیر متاصل انہیں ایک متاصل ہے وہ ہوا ما لا يستعمل وحده وہ ضمیر ہے جس کو اکیلہ استعمال نہ کیا جاتا ہو اما مرفوعن یا تو یہ مرفوع ہوگی نہ ہو یہ اسی طرح مجھول ہے اسی کو مجھول بھی دیکھیں اس پر دونوں طرح کے عراب پڑھے ہیں پہلا معروف پڑھو ضربتو سے لے کر ضربنا تک یہ معروف بھی ہے اور مجھول بھی بھئی یہ دونوں سیغے جو ہیں ضربتو اور دیکھو اس پر دونوں طرح کے عراب ڈلے ہوئے ہیں ضربتو بھی اور زوریبتو بھی اسی طرح اگلے لفظ پر بھی دیکھ لو ضربنا اور زوریبنا تو یہ مرفوع جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے دیکھو ضربتو ضربتو کے ساتھ کونسی ضمیر جڑی ہوئی ہے تازمیر اور ضربنا کے ساتھ نون زمیر ضربتو سے لے کر ضربنا تک بھئی یہ گردان کی طرف اشارہ کر دیا باقی گردان آپ خود کر لیں باقی گردان کیسے ہوگی بھئی ماضی کی گردان ذرا سناو ضربا ضربا ضربو ضربتا ضربنا ضربتا ضربتو ما ضربتم ضربتی ضربتو ما ضربتو نا ضربتو ضربنا لیکن یاد رکھو یہ صرفی گردان ہے صرفی گردان غائب کے سیغوں سے شروع کرتے ہیں ضربا ضربا یہ کونسی سیغیں ہیں غائب کے اور پھر مخاطب کے آتے ہیں ضربتا ضربتو ما اور آخر میں متقلم کے آتے ہیں ضربتو ضربنا تو یہ صرفی گردان ہے اور صرفی پہلے غائب کے سیغے ذکر کرتا ہے پھر مخاطب کے اور پھر متقلم کے وجہ اس کی یہ کہ صرفی نے بحث کرنی ہے فیل سے کسے بحث کرنی ہے فیل سے تو سب سے پہلے وہ سیغہ لاتا ہے جس کے ساتھ کوئی ضمیر جوڑی ہوئی نہ ہو اور ضربا دیکھو اس کے ساتھ آخر میں کوئی ضمیر جوڑی ہوئی نہیں ضاد رابا یہ تو فیل کا مادہ ہے ہاں آگے جون جون جائیں ضربا ضربا اب علیف جوڑ گیا اسی طرح مخاطب میں ضربتا ضربتو ما تا آخر میں جوڑ گئی اور متقلم میں ضربتو ضربنا یہاں بھی آخر میں تا اور نا کیا ہیں جوڑ گئے تو صرفی نے بحث کرنی ہے فیل سے تو وہ سب سے پہلے وہ سیغہ لاتا ہے جس کے ساتھ کوئی ضمیر جوڑی ہوئی نہ ہو اور وہ کونسا سیغہ ہے ضربا یعنی غائب کا سیغہ ہے چنانچہ وہ غائب کے پہلے سارے سیغے ذکر کر دیتا ہے یعنی چھ سیغے اور پھر اس کے بعد متقلم پھر رہ گیا متقلم اور مخاطب غائب کے سیغے گزر گئے کس کے رہ گئے مخاطب اور متقلم اس میں سے پھر وہ مخاطب کے سیغے پہلے لاتا ہے اس لیکن کہ مخاطب کے سیغے زیادہ ہیں اور متقلم کے سیغے تھوڑے ہیں تو متقلم کے تو صرف دو سیغے ہیں اس لئے ان کو کہاں ذکر کرتا ہے آخر میں ترتیب کی وجہ سمجھ میں آئی جبکہ یہاں جو گردان ذکر کر رہے ہیں یہ نحوی گردان ہے نحوی بحث کرتا ہے تعریف و تنکیر سے کس سے؟ تعریف و تنکیر سے کون معرفہ ہے کون نہ کرائے جو جتنا معرفہ جس میں تعریف زیادہ اس کو پہلے ذکر کرے گا تو دیکھئے گردانیں جو ہیں تین قسم کی ہو گئیں ایک متقلم کی ایک مخاطب کی اور ایک غائب کی تو نحوی جو ہے وہ برعکس کرتا ہے صرفی نے متقلم کے سیغے سب سے آخر میں ذکر کیے تھے نحوی سب سے پہلے ذکر کرتا ہے اس لئے کہا زارہ بطو سے لے کر اور صرفی نے غائب کے سیغے سب سے پہلے ذکر کیے تھے نحوی کیا کرتا ہے غائب کے سیغے سب سے آخر میں ذکر کرتا ہے اور غائب کے سیغوں میں پھر سب سے آخری کون سا آتا ہے جمع مونس کا زارہ بنا اس لئے کہا زارہ بطو سے لے کر زارہ بننا تک بھئی وجہ اس کی یہ کہ نحوی نے بحث کرنی ہے تعریف و تنکیر سے اور زمینیں تین قسم کی ہیں ایک متقلم کی ایک مخاطب کی اور ایک غائب کی اور انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو یہ معلوم ہوا متقلم کی ضمیر میں سب سے زیادہ تعریف ہے تعریف کا معنی ہے پہچان معارفہ کسے کہتے ہیں جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے کسی متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں معارفہ تو لہذا یہاں پر بھی تعریف کو دیکھیں گے سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے متقلم کی ضمیر میں کیونکہ انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو اس کے بعد مخاطب کا درجہ ہے اس کو زیادہ جانتا ہے اس لیے کیونکہ مخاطب اس کی نظروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تیسے درہ کس کا ہے غائب کا ہے وہ تیسے درجے پر ہے سورت سمجھ میں ہے تو سب سے زیادہ تعریف کس میں متقلم کی ضمیر میں اسے متقلم کے سیغے پہلے لائے گا نحوی اور اس کے بعد مخاطب کے لائے گا اور سب سے آخر میں غائب کے سیغے لائے گا تو زربتہ سے لے کر زارہ بننا تک اب ان میں ضمیریں کون پہنسی ہیں وہ بھی ذرا نکال لو زربتو سے شروع کریں زربتو میں تا ضمیر زربنا نا ضمیر اس کے بعد مخاطب کے آگئے سیغے زربتہ میں تا ضمیر زربتو میں تما ضمیر زربتو میں تم ضمیر زربتی میں تا ضمیر تی نہیں کہنا تا ضمیر اور زربتو میں پھر تما پھر زربتنہ میں تنہ ضمیر پھر زربا میں غائب کے سیغے آجائیں گے زربا میں ہوا زربا میں علب زربو میں وو پھر زربت ہاں شاہ باش اس میں ہیا زمیر یہ تا تانیس کی علامت ہے یہ زمیر نہیں ہیا زمیر زرابتا میں الف تا نہیں الف تا وہی ہے پھر زرابنا نون زمیر بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ جڑی ہوگی جیسے زرابتو سے لے کر زرابنا تک بھئی اور اسی طرح مجہول بھی ہے انہی کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں زوریبتو سے لے کر زوریبنا میں بھئی دونوں میں مرفو زمیریں ساتھ ملی ہوئیں اور مرفو کیوں ہیں یہ زمیریں مرفو کیوں ہیں کیونکہ فائل ہیں یا نائبل فائل ہیں زرابتو میں تازمیر مرفو کیوں کیونکہ فائل اور زوریبتو میں تازمیر مرفو کیوں نائبل فائل تو اس لئے یہ مرفو ہیں بھئی تو کہتے ہیں یا تو یہ مرفو ہوگی زمیر او منصوب انیا کیا ہوگی منصوب ہوگی نحو زاربانی الہ زاربہن زاربانی سے لے کر زاربہن بھئی زاربانی یہ نون وقایہ کا ہے اور یہ یاز امیر کیا ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے بھئی مفعول بھی ہی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اور یہ نون وقایہ میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں کیوں لاتے ہیں بھئی دیکھئے یہ یا جب آتی ہے نا آخر میں یہ یا اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے حرف پہ کیا آنا چاہیے کسرا اب ماقبل میں تو زاربہ فیل ہے اور فیل ماضی اور آپ نے پڑھا ہے ماضی کیا ہے مبنی ہوتی ہے ماضی کیا ہے مبنی اس کا آنہ زاربہ کے آخر میں تو باپر زبر ہے وہ زبر تو بدل نہیں سکتی کیونکہ مبنی ہے مبنی کے حالت پر قرار رہتی ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی اور آگے یا چاہیے میرے سے قبل کسرا آئے تو پھر درمیان میں ایک نون کو لے آتے ہیں اور اس نون کو کسرا دے دیتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں زاربہ نہیں اب دونوں مسئلے حل ہو گئے زاربہ کی باپر زبر بھی برقرار رہا اسی طرح اور یاسمہ قبل کسرا بھی آ گیا بھئی تو یہ یاز امیر ہے بھئی یہ مفہول کی ہے بھئی دیکھو متقلم کی گردان کیسے ہوگی بھئی زاربہ نہیں ضمیر منصوب متصل کی بات چل رہی ہے اور منصوب متصل کونسی زمیر ہے زاربہ نہیں میں یا تو اس یا کو بدلتے جاؤ زاربہ نہیں زاربہ نا زاربہ کا زاربہ کما زاربہ کم زاربہ کی زاربہ کما زاربہ کن زاربہ ہوا زاربہ ہما زاربہ ہم زاربہ ہا زاربہ ہما زاربہ ہنہ دیکھا زاربہ نہیں سے لے کر الہ زاربہ ہنہ تک سورت سمجھ میں آگئے تو یہ جو ضمیریں ساتھ جوڑی ہوئی تھیں یہ منصوب متصل تھیں اسی طرح وَإِنَّنِي إِلَىٰ إِنَّهُنَّ اِنَّا حرف ہے نا آسف روحِ مشبہ بِال فِیل اور یہ کیا کرتا ہے ایک اسم اور ایک خبر چاہتا ہے مبتدار خبر پر داخل ہوتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع اِنَّا زَیْدًا قَائِمُن اور اب میں کہنا چاہتا ہوں بے شک میں کھڑا ہوں تو کیسے کہوں گا اِنَّنِي اِنَّنِي قَائِمُن پہلے کیا تھا اِنَّا زَیْدًا قَائِمُن اب زید کی جگہ متقلم کی ضمیر لے آؤ اِنَّنِي قَائِمُن یہاں پر بھی دیکھو اِنَّا کے آخر میں کیا ہے نون پر زبر ہے اور آگے آرہی ہے یا اور یا کیا چاہتی ہے اپنے سے ماں قبل کسرا تو نون نے وقایا لے آئے کیسے پڑا اِنَّا نِي سے لے کر اِنَّا ہُنَّا تَك تو اِنَّا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع تو یہاں پر بھی دیکھو یہ اِنَّا نِي اِنَّا کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ کیا ہے اِنَّا کا اسم ہے منصوب ہے منصوب ہے توجہ ہے تو گردان پوری کیسے ہوگی اِنَّا نِي اِنَّا نَا توجہ نہیں میرا خلصبق کی طرف ضمیریں بدلتے جاؤ اِنَّا نِي اِنَّا نَا اِنَّا کا اِنَّا کُمَا اِنَّا کُم اِنَّا کی اِنَّا کُمَا اِنَّا کُنَّا اِنَّا اِنَّا هُمَا اِنَّا هُم اِنَّا اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُنَّا یہی ہے اِنَّا نِي سے لے کر اِنَّا اُنَّا تھا اَوْ مَجْرُورُونَ یا پھر یہ زمیر متصل کیا ہوگی مجرور ہوگی نَحْو غُلَامِ وَلِ اِلَا غُلَامِهِنَّ وَلَهُنَّ اچھا غُلَامِ غُلَام مُزَاف یاد امیر مُزَافٌ اِلَے اور مُزَافِ اِلَے کیا ہوتا ہے مجرور تو یہ یاد امیر مجرور ہے اور ساتھ جڑی ہوئی ہے متصل ہے تو یہ مجرور متصل ہے گردان کیسے ہوگی غُلَامِ غُلَامُنَا سوجہ ہے زمینیں بدلتے جاؤ غُلَامِ غُلَامُنَا غُلَامُكُمَا غُلَامُكُمْ غُلَامُهُ غُلَامُهُمَا غُلَامُهُمْ غُلَامُهَا غُلَامُهُمَا غُلَامُهُنَّ اس لئے کہا غُلَامُهُنَّ تَت اور لی لی لام جار رہا ہے اس کے ساتھ یا ضمیر جڑی ہوئی ہے اور لام کیا کرتا ہے جر دیتا ہے تو یہ یا ضمیر بھی کیا ہے مجرور ہے اور متصل ہے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب اس کی بھی گزان کر رو لی لانا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن اس لئے کہا لہن تک بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یا ضمیر متصل مجرور ہوگی نحو غلامی ولی الہ غلامی ہن ولہن غلامی ہن اور لہن تک بھئی سمجھ میں آئی بات آپ نے پڑھا غلام ہن اور یہ کہہ رہے ہیں غلامی ہن کیوں بھئی بھئی وجہ یہ اس پر الہ جارہ داخل ہے نا تو الہ جارہ نے وہاں تو غلام مہن غلام پہ رفعی پڑھ رہے تھے ہم سورہ سمجھ میں آگئے اعراب حقائی کہیں پر مرفوع تھا لیکن یہاں پر الہ داخل ہو رہا ہے تو الہ نے اس غلام کو کیا دے دیا جر الہ غلامی ہن اور اس پر میم پر چونکہ جر ہے تو آگے ہاں پر بھی ہم نے زیر پڑھ دی وہ اعراب نہیں ہے وہ اس کی حرکت ہے بھئی میم کی وجہ سے اس پر بھی زیر پڑا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وَمُنْفَاصِلُنْ یا زمیر منفصل ہوگی وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ وہ زمیر ہے جس کو اکیلہ استعمال کیا جاتا ہو اور یہ کتنی قسم پر میں نے بتایا دو یا مرفوع گی یا منصوب یہی بیان کر رہے ہیں اِمَّا مرفوع یا تو یہ مرفوع ہوگی نَحْو آنَا إِلَا هُنَّ آنَا سے لے کر اُنَّا گردان کیجئے آنَا نَحْنُ آنَا نَحْنُ جی آنْتَ آنْتُمَا آنْتُمْ آنْتِ آنْتُمَا آنْتُنَّ ہُوَ ہُوْمَا ہُمْ ہِیَا ہُوْمَا ہُنَّا اس لئے کہا آنَا سے لے کر اُنَّا اَوْ منصوب یا یہ زمیر منصوب ہوگی نَحْو اِيَّا آنَا اِلَا اِيَّا ہُنَّ جی گردان کیجئے آنَا اِيَّا آنَا اِيَّا کَ آنَا اِيَّا قُمْا اِيَّا کی آنَا اِيَّا کُنَّا اور اِيَّا حُو آنْتُمْا 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 اس لئے کہا آنَا سے لے کر آنَا تَقْ فَدَالِكَ سِتُّونَ زمیرہ تو یہ ساٹھ زمیریں ہیں بھئی کتنی زمیریں ساٹھ زمیریں ہیں سوال انہوں نے کہا زاربتو سے لے کر زاربنا تک یہ زمیریں ہیں دیکھو بھئی زاربتو سے لے کر زاربنا تک کتنی زمیریں ہوں ہی درہ شمار کرو گنو بھئی گردان کتنی سیغے ہیں دو سیغے متقلم کے اور پھر چھ سیغے مخاطب کے اور پھر چھ سیغے غائب کے تو کتنے ہو گئے چودہ اور کتنی قسم پر آئیے پانچ قسم تین تو متوصل ہیں مرفوع منصوب اور مجرور ہر ایک کے چودہ سیغے آ رہے ہیں اور دو کتنی ہیں منفصل ہیں دو قسمیں مرفوع اور منصوب تو ہر ایک کے چودہ صورتیں ہوئیں چودہ پنجے ستہ تو کہنا تو چاہیے تھا کہ یہ سبعون زمیرہ ستر زمیریں ہیں لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ساٹھ زمیریں سوال پیدا ہوا کیا صاحب کتاب سے گننے میں غلطی ہوئی کیونکہ یہ تو کتنی بن رہی ہیں ستر بن رہی ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ساٹھ جواب نہیں بھئی وجہ یہ کہ آپ غور کر لیں جو تصنیہ کی زمیریں ہیں وہ ایک جیسی ہیں ان کو انہوں نے ایک ہی شمار کیا جیسے دیکھو دوبارہ دیکھ لو مخاطب کے زمیر دیکھ لو مخاطب زاربتہ زاربتو ما جی تصنیہ کی زمیر مذکر کی کیا ہے تمہ زاربتہ زاربتو ما اچھا زاربتوم زاربتی زاربتو ما دیکھو مونس کی بھی تمہ ہے تو ان دونوں کو ایک شمار کیا اسی طرح غائب کے سیغے دیکھ لو زاربا زاربا کیا ہے زمیر علف علف توجہ سے زاربا زاربا علف ہے پھر زاربو آگے زاربت پھر زاربتا اس میں کیا ہے اس میں بھی علف تا تو وہی تانیس کی علامت ہے تو یہاں بھی علف اور زاربا میں بھی علف ان کو ایک ہی شمار کیا سورہ سمجھ میں آگئے تو گویا مخاطب کی کل کتنے زمیریں ہو گئیں سب میں ایک جیسا ہے سب میں ایک جیسا ہے چلو ذرا اس پہ آجاؤ منفصل پہ آجاؤ انا نحنو ذرا دہراؤ انا نحنو انتا انتما انتی انتما انتن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن اس میں دیکھو گنو ذرا انا نحنو کتنے ہو گئے ہیں دو آگے انتا انتما انتم انتی انتما یہ انتما پہلے بھی گزر چکا ہے اس کو نہ گنو سورہ سمجھ میں آگے آگے چلو انتو انتن توجہ ہے اس کے آگے ہما تو گویا مخاطب کی کتنی ضمیریں ہیں انتا انتما انتی انتما انتن اس میں یہ کل چھے بان رہے ہیں نا واحد تصنیہ جمع پھر واحد تصنیہ اور جمع چھے چھے میں سے تصنیہ والی تو دونوں اے کی ہیں لہذا ایک کم کر دو پانچ گویا مخاطب کی پانچ ضمیریں ہیں ان کو انہوں نے کتنا شمار کیا پانچ کیونکہ مذکر تصنیہ اور مونس تصنیہ اے کی ضمیر آ رہی ہے اسی طرح غائب میں بھی دیکھ لو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہم تو ہما دو دفعہ آ رہا ہے تو اس کو ایک شمار کرو تو کتنے ہو گئے پانچ تو پانچ غائب کی ضمیریں پانچ مخاطب کی ضمیریں دس ہو گئیں اور دو متقلم کی کتنی ہو گئیں بارہ معلوم ہوا ہر گردان میں آپ غور کر لیں مخاطب کی تصنیہ کی دونوں ضمیریں مذکر اور مونس والی ایک جیسی ہیں غائب کے اندر بھی مذکر اور مونس دونوں میں تصنیہ کی ضمیریں ایک تو وہ مخاطب کی بھی پانچ ضمیریں شمار کرنا اور غائب کی بھی پانچ اور متقلم کی دو تو کتنی ہو گئیں بارہ تو ہر گردان میں گویا کتنی زمیریں ہیں بارہ تو بارہ پنجے ساٹھ اسی لئے انہوں نے کہا فَذَالِكَ سِتُونَ زَمِيرَ یہ کتنی ہو گئیں یہ ساٹھ زمیریں ہیں بھئی ساٹھ زمیریں ہیں یہاں تک بات کوب اچھی طرح سمجھ میں آگئی زمیر دو قسم پر ہے یا متصل ہوگی یا منفصل متصل مرفو بھی ہو سکتی ہے منصوب بھی اور مجروب لیکن منفصل جو ہے صرف یا مرفو ہوگی یا منصوب ہوگی اور ایک اور قیمتی بات صاحبِ ہدایتو نہم نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ذرابدو سے لے کر ذرابنا تک ذرابانی سے لے کر ذرابا ہنہ تک انہ نی سے لے کر انہ ہنہ تک غلامی اور لی سے لے کر غلام ہنہ اور لا ہنہ تک یہ ساری مثالیں ذکر کر دیں اس میں ایک اور قیمتی بات وہ بتلاتے چلے گئے بتلایا انہوں نے یہ یہ جو متصل ہے متصل کسے کہتے ہیں جو ضمیر ماقبل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہو تو اس کی مثالیں کیا ذکر کی ذرابدو سے لے کر ذرابنا تک بس صرف یہ مثال ذکر کی بتلا دیا کہ ضمیر مرفوع متصل صرف فیل کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے یہ صرف فیل کے ساتھ جوڑتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں مثالوں پر غور کر رہے ہیں ذرابدو سے لے کر ذرابنا تک صرف فیل کو ذکر کی ہے مثالوں میں معلوم ہوا مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ جوڑتی ہے فیل کے ساتھ یعنی جو فائل کی ضمیر ہوتی ہے گردانوں میں یہ کیا ہے مرفوع متصل اور مرفوع متصل حرف کے ساتھ جوڑی ہوئی کبھی نہیں آپ کو ملے گی اسی طرح مرفوع متصل اسم کے ساتھ جوڑی ہوئی کبھی آپ کو نہیں ملے گی صرف کس کے ساتھ جڑی ہوئی ملے گی فیل کے ساتھ جبکہ آگے منصوب کی مثالیں ذکر کی منصوب متصل کی ذاربہ نی سے لے کر ذاربہ ہننا تک معلوم ہوا منصوب متصل فیل کے ساتھ بھی جڑتی ہے آگے کہا وَإِنَّ نِي سے لے کر اِنَّ حُنَّ تَك اور اِنَّ کیا ہے حرف ہے از حروف مشبہ بالفے تو یہ حرف کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے معلوم ہوا منصوب متصل فیل کے ساتھ جڑی ہوئی بھی آسکتی ہے اور حرف کے ساتھ جڑی ہوئی بھی آسکتی ہے اسم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں آئی گی معلوم ہو اسم کے ساتھ متصل ضمیر مرفوع بھی نہیں آسکتی اور منصوب بھی نہیں آسکتی اور مجرور کی مثال ذکر کی غلامی سے لے کر غلام ہنہ تک اور لی سے لے کر لہنہ تک غلامی بتلا دیا کہ ضمیر مجرور متصل اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے کیونکہ غلام کیا ہے اسم ہے اور لی یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حرف لام جارہ کے ساتھ معلوم ہو مجرور متحصیل اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی صورت سمجھ میں آگئے معلوم ہو فیل کے ساتھ دو طرح کی متحصیل زمیریں آ سکتی ہیں فیل کے ساتھ کون کونسی مرفوبی اور منصوبی اسم کے ساتھ صرف ایک ضمیریں متحصیل آئے گی کونسی مجرور متحصیل اور حرف کے ساتھ بھی دو قسم کی متحصیل ضمیریں آ سکتی ہیں کونسی منصوب متحصیل بھی اور مجرور متحصیل بھی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتْصِلَ خَاسَتَنْ يَكُونُ مُسْتَتِرًا فِي الْمَاظِي لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَتِكَ بھئی اب آپ کو یہ بتلانے لگے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو ضمیریں متحصیل ہوتی ہے یہ سیغے کے اندر چھپ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ضمیریں مُستَتِر اور بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے اس پر تلفز بھی انسان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیریں بارز جیسے ضاربہ اس کے اندر کونسی ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا اور ضاربہ اس کے ساتھ علف ہے تو ہوا تو ضاربہ کے اندر چھپی ہوئی ہے تو اس کو کہیں گے ضمیریں مُستَتِر اور ضاربہ اس میں تو علف کو بقاعدہ میں پڑ رہا ہوں یہ تو چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے ضمیریں بارز کیا کہیں گے بارز اب آپ کو صرف اتنا بتانے لگے ہیں کن کن سیغوں میں ضمیریں مُستَتِر آئے گی اور کن سیغوں میں ضمیریں بارز آئے گی وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ماضی میں ضرہ دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے بھئی پہلا سیغہ ضاربہ ضمیر بارز ہے مُستَتِر ہے مُستَتِر ہے ضاربہ یہ تو فیل کا مادہ ہے ضربون مصدر ہے بھئی تو آگے کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں اور معلوم ہے اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے تو ضمیر مُستَتِر ضاربہ کے اندر علف ہے تو بارز ہے ضاربو میں واؤ ہے تو بارز ہے ضاربت میں یہاں اس میں ہیا مُستَتِر ہے یہ تا تانیس کے علامت ہے ضمیر نہیں ہے ضاربتہ میں بس آپ صرف یہ مجھے بتائیں بارز ہے یا مُستَتِر ضاربتہ بارز ضاربنا بارز اچھا ضاربتہ ضمیر بارز ضاربتو ما بارز ضاربتو بارز ضاربتی بارز ضاربتو ما بارز ضاربتونا بارز ضاربتو بارز ضاربنا بارز معلوم ہوا صرف کس کے اندر پہلا اور چوتھا سیغہ ہے ضاربہ اور ضاربت تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں وَعَلْمْ جَانْ لِهِ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ خاصتاً کہ خاص طور پر مرفوع متصل یکون مُستَتِرًا یہ مُستَتِر ہوگی فی الماضی کس میں ماضی میں لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَتِ غائب اور غائبہ کے سیغے میں قَزَارَبَا اَيْهُوَا جیسے ضاربہ اس کے اندر کونسی زمیر ہے ہوا وَزَارَبَتْ اَيْهِيَا اس کے اندر ہیا زمیر ہے وَفِي المُزَارِعِ مُزَارِعِ مُزَارِعِ کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں بھئی مُزَارِعِ کے ذرا سیغوں پر غور کرو يَزْرِبُو مُستَتِر ہے بارز مُستَتِر ہے يَزْرِعِ دیکھو ادھر دیکھو يَزْرِبُو شروع میں يَا یہ علامتِ مُزَارِعِ ہے یہ ضمیر نہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر وہ فائل کی آئے گی اور فائل کی ضمیر آپ نے پڑھا ہمیشہ فیل کے بعد آ سکتی ہے فیل پر مقدم نہیں ہو سکتی تو يَزْرِبُو میں يَا علامتِ مُزَارِعِ ہے اور آگے زَادْرَابَ یہ تو زربن مستر کیا تھا اس کا زرب یہ تو اسی کا مادہ ہے اس سے آگے کوئی اور حرف ہے آگے نئی ملمو ضمیر اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے تو يَزْرِبُو کے اندر ضمیر مُستَتِر يَزْرِبَانِ میں بارزِ علف ہے نون نونِ عَعْرَابِ ہے نونِ عَعْرَابِ ہے اور يَزْرِبُونَ میں وَو ہے نونِ عَعْرَابِ ہے ضمیرِ بارز ہے تَزْرِبُو اس میں ہی آضمیر مُستَتِر ہے تَزْرِبَانِ میں بارز يَزْرِبَنَا بارز تَزْرِبُو تَزْرِبُو زَادْرَاب بَا ہے آخر میں بہا سے آگے کچھ ہے ہاں مُستَتِر تَزْرِبُو میں بھی تَزْرِبَانِ میں بارز تَزْرِبُونَ میں بارز تزریبین میں بارز یہ یا ہے یا نون تو اعرابی ہے یا ضمیر ہے پھر تزریبانی بارز علف ہے تزریبنا تزریبنا اس میں بارز آگے ازریبو مستطر نزریبو مستطر معلوم ہوا سل مزارے میں کونس کونسے سیخے پہلا واحد مذکر غائب واحد معنیس غائب اور واحد مذکر حاضر تزریبو اور متقلم کے دونوں سیخے یہ پانچ سیخوں میں ضمیر مستطر آئے گی باقی سب میں کیا ہوگی بارز یہی ذکر کر رہے ہیں وَفِ الْمُزَارِعِ الْمُتَكَلِّمِ مُطْلَقًا اور مزارے متقلم کے اندر مطلقا مطلقا یعنی چاہے واحد متقلم اور چاہے جمع متقلم دونوں کے اندر نَحْوْ أَذْرِبُ اَنَا وَنَذْرِبُ اَذْرِبُ اَذْرِبُ اَنَا زمیر ہے اور نَذْرِبُ اَنَحْنُ مُستطر ہے وَلِلْمُخَاطَبِ اور مزارے کے مخاطب کے سیخے میں کَتَذْرِبُ جیسے تَذْرِبُ اَنْتَا اس میں کونسی زمیر ہے اَنْتَا مُستطر ہے وَلِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ اور مزارے غائب اور غائبہ کا سیخہ جیسے کہ یَذْرِبُ اَيْ ہوا وَتَذْرِبُ اَيْ ہیا دیکھا یہ پانچوں سیخے اور ان میں جو زمیریں چھپی ہوئیں ہیں وہ انہوں نے نکال کر بتلا دیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وَفِ السِّفَتِ اور صفت کے سیخوں میں مجھے بتائیے بھئی آپ بتائیے ادھر دیکھئے اس میں فاعل ہے گردان آپ نے پڑھی زاربون زاربانی زاربون زاربتن زاربتانی زارباتن اب مجھے بتائیے زاربون میں زمیر ساتھ ہے کوئی نہیں مستطر ہے زاربانی میں جی پھر وہی غلطی یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں زاربانی یہ فیل کے اندر جو علف اور وواتا ہے وہ زمیریں ہیں زاربا زربا زربو لیکن صفت کے سیخوں میں جو علف اور وو آئے ہیں وہ صرف تصمیہ اور جمع کی علامتیں ہیں زاربون زاربانی زاربون یہ علف اور وو کیا ہیں صرف تصمیہ اور جمع کی علامت یہ زمیریں نہیں ہیں دلیل یاد رکھو پھر آپ کو بات بھولے گی نہیں دلیل یہ کہ ایسی کو حالت نصبی اور جری میں لے جاؤ تصمیہ ہے نا زاربانی حالت نصبی جری میں لے جاؤ زاربینی وہ علف کس سے بدل گیا یا اگر وہ زمیر ہوتی زمیر تو مبنی ہوتی ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ نہ بدلتی معلوم ہو وہ زمیر نہیں زاربون مسلمون کی طرح ہے جمع مذکر صالح میں تو اس کو حالت نصبی جری میں لے جاؤ زاربین وہ وہ کس سے بدل گیا یا سے معلوم ہوا کہ یہ زمیر نہیں ہے بلکہ جمع کی علامت معلوم ہو صفت کے سیخوں میں جو علف اور واؤ آتے ہیں وہ زمیریں نہیں ہوتی بلکہ تصنیہ اور جمع کی علامت ہوتی ہے اور دلیل کیا کہ وہ حالت نصبی جری میں بدل جاتے ہیں یا کے ساتھ تو جب یہ زمیریں نہیں معلوم ہوا زمیریں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں زاربین میں کون سی زمیر ہوا زاربانی میں ہمہ اور زاربونہ میں ہم زمیر چھپی ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بات بیان کر رہے ہیں تو یہ صفت کے سیخے چاہے اس میں ادھر دیکھو اس میں فائل ہو چاہے اس میں مفہول ہو چاہے صفت مشبہ ہو چاہے اس میں تفضیر سب کے اندر اسی طرح ہیں ان میں جتنی علف اور وو آئیں گے وہ تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں زمیریں نہیں زمیریں ان کے اندر کیا ہوں گی مستطر ہوں گی باریز نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں وفیس صفتی اور صفت کے اندر آن اسم الفائلی والمفہولی وغیریہما میری مراد یعنی کہ اس میں فائل اور اسم مفہول اور ان کے علاوہ جو صفت کے سیخے ہیں مطلقان ان میں مطلقان یعنی ان کی تمام صورتوں میں چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو مذکر ہو مونس ہو سب صورتوں کے اندر زمیریں ان میں کیا ہوں گی مستطر ہوں گی وَلَا اَجُوزُ استِعْمَالُ الْمُنفَصِلِ اِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُتَصِلِ یہاں سے قیمت یہاں پر ایک قیمتی ذابطہ آپ کو بتلا رہے ہیں ذابطہ یہ یاد رکھو آپ نے پڑھا ادھر دیکھئے بھئے آپ نے پڑھا کہ زمیریں دو قسم پر ہیں یا متصل ہوگی یا منفصل اور آپ نے غور بھی کر لیا کہ متصل زمیر چھوٹی ہوتی ہے اور منفصل ذرا بڑی ہوتی ہے کیا معنی متصل ایک آدھ حرف ہی ہوتا ہے عمومان ذاربہ ذاربہ صرف کیا ہے علف ذاربو صرف کیا ہے غلامی یہ صرف یا ہے یا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو متصل کیا ہوتی ہے چھوٹی ہوتی عمومان اور منفصل میں حروف کیا ہوتے ہیں جیسے ذاربتو ذاربتو کے اندر تا زمیر ہے صرف تا ایک حرف ہے اور متقلم کی منفصل لیاو انا انا کے اندر علف شروع میں حمزہ ہے پھر نون ہے پھر علف دیکھو تین حروف ہو گئے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو علف کو تو ہم پڑھتے نہیں ہیں پھر بھی انا حمزہ اور نون دو حروف تو ہیں تو متصل تھا ایک حرف منفصل میں دو حرف ہو گئے تو چھوٹی کون سی متصل تو اصل یہ ہے کلام عرب مختصر ہے اور وہ اختصار چاہتا ہے کہ مختصر ہونا چاہیے یعنی لفظ تھوڑے سے ہوں بات لمبی سے لمبی ہو جائے تو لہذا یہ اصل ضمیر متصل ہے اور متصل ضمیر ہی استعمال کریں گے ہر جگہ پر ہاں کہیں مجبوری آ جائے متصل سے کام متصل استعمال کر ہی نہیں سکتے تو پھر مجبوراً منفصل کو استعمال کر لیں گے تو جہاں تک جہاں پر ضمیر متصل سے کام چلے وہاں منفصل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہاں مجبوری ہو جائے پھر کون سی استعمال کر سکتے ہو منفصل بھئی تو کہتے ہیں ولا یعجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل اور جائز نہیں ہے ضمیر منفصل کو استعمال کرنا مگر جس وقت ضمیر متصل متعذر ہو جائے یعنی ناممکن ہو جائے ضمیر متصل ناممکن ہو جائے اب مثالیں ذکر کر رہے ہیں اور مثالوں کے زمن میں جگہ ذکر کر رہے ہیں جہاں ضمیر منفصل آپ کو استعمال کرنا پڑے گی پہلی جگہ ہے جیسے مثال ذکر کر دی ایا کا نعبود بھئی یہ ایا کا یہ اوپر دیکھیں اوپر ضمیریں آئیں تھی ایا یا سے لے کر ایا انت یہ کونسی ضمیر ہے منصوب منفصل ہے منصوب منفصل اصل میں کلام یوں تھا نعبود کا نعبود کا نعبود کے اندر ضمیر نحنو ہم عبادت کرتے ہیں آگے کاف ضمیر آگئی نعبود کا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کلام کے اندر حسر نہیں تھا اس میں تو صرف اگر یوں ہوتا نعبود کا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی تو عبادت کا ٹھیک ہے آپ نے مان لیا لیکن کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو یا نہیں اس کا تو کوئی ذکر نہیں یہاں تو لہٰذا تخصیص کے لئے اس کاف ضمیر کو مقدم کر دیا گیا اور نعبود کا کاف ضمیر متصل تھی توجہ ہے متصل تھی صرف کاف تھا نعبود کا ضمیر منصوب متصل لیکن جب اس کاف کو نعبود پر مقدم کر دیا اب جب مقدم کیا اب ضمیر جو جڑتی ہے کسی لفظ کے بعد آ کر اس سے جڑتی ہے اس سے پہلے آ کر نہیں جڑا کرتی تو جب کاف ضمیر نعبود پر مقدم ہوا تو اب جڑنے کی کوئی صورت نہیں ضمیر متصل لانے کی صورت نہ رہی تو مجبورا پھر کون سی لانا منصوب اسی لئے منفصل بھی منصوب لے کر آئے ایا اگر مرفوع ہوتی تو انتا جسے کون مراد ہوتا ہے مخاطب اور کاف سے کون مراد ہوتا ہے مخاطب اور ایا سے بھی کون مراد ہے مخاطب لیکن ہر ایک کو اپنے محل پر لے کر آنا ہے منصوب مقام پہ کون سی زمیر رانی ہے منصوب والی مرفوع پہ مرفوع والی تو انتا بھی مخاطب کی زمیر اور ایا کا بھی مخاطب لیکن ہمیں یہاں کون سی چاہیے انتا تو ہے مرفوع زمیر اور ایا کا ہے منصوب ہمیں یہاں کون سی چاہیے منصوب تو اس لئے یہاں ایا کا لائی گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو پہلا مقام جہاں زمیر منفصل لائیں گے وہ کون سا مقام ہے جب زمیر کو کیا کر دیا جائے اپنے عامل پر مقدم کر دیا جائے جائے متصل لانے کی گنجائش نہ رہی تو اب مجبوراً کس کو لانا پڑا منفصل کو ترکیب کیجئے ایا کا نعبد ایا کا ترکیب تو میں نے بتا دی پھر کیا سوچ رہے ہیں معنی آپ کو سمجھ میں آگئے ایک غلص کا ابھی تو بتایا یہ مفعول ہے مقدم کر دیا گیا ایا کا منصوب کون سا منصوب لفظاً شاہ باش کان پکڑوانے چاہیے آپ کو ابھی ضمیریں اوپر پڑھ رہے یہ ساری ضمیریں ہیں اور ضمیروں کا عراب کیسے بتاتے ہیں ہاں ایا کا عراب ایا کا منصوب محل مفعول به مقدم ابھی بتایا نعبد کا ہونا چاہیے تھا لیکن کیوں مقدم کیا گیا حسر کے لئے دیکھو اب حسر پیدا ہو گیا ایا کا نعبدو نعبدو کا معنی تھا نعبدو کا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں ایا کا نعبدو صرف کعاف کو اٹھا کر مقدم کر دیا گیا حسر آ گیا کیا معنی ہوا اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں دیکھو اب باقی سب کی نفی ہو گئی پہلے تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو یا نہیں اس کا ذکر نہیں تھا اب کیا کہا گیا ایا کا اے اللہ ہم آپ ہی کے عبادت کرتے ہیں معلوم ہوا کسی اور کے عبادت نہیں کرتے دیکھا حصر آ گیا تو وہ ہی کاف ضمیر مقدم ہوئی ہے اسی طرح مفہول ہے ایا کا منصوب محلن مفہول بھی مقدم نعبدو فیل نعبدو فیل با فائل اس کے اندر نحنو ضمیر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی وَمَا ظَرَبَكَ إِلَّا أَنَا یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر ضمیر منفصل استعمال کریں گے یہ اصل میں تھا مَا ظَرَبَكَ أَحَدٌ إِلَّا أَنَا مَا ظَرَبَكَ مَا ظَرَبَكَ پٹائی نہیں کی کس کی آپ کی احد کسی نے بھی کسی ایک نے بھی إِلَّا أَنَا سوائے میرے میرے سوا کسی نے آپ کی پٹائی نہیں کی یعنی یوں کہیں صرف میں نے آپ کی پٹائی کی ہے مَا ظَرَبَكَ أَحَدٌ کسی ایک نے بھی آپ کی پٹائی نہیں کی إِلَّا أَنَا سوائے میرے تو بامحاورہ کیسے کہیں گے اردو میں صرف میں نے آپ کی پٹائی کی ہے یعنی اور کسی نے نہیں کی اب دیکھئے تو تو اصل میں اَحَدٌ تھا فَاعِل اَحَدٌ کیا تھا فائل اور إِلَّا حرف استثناء ہے اور آنَا تھا مستثناء لیکن پھر کیا کیا گیا اَحَدٌ فائل کو حضف کر لیا اور فائل کو تو حضف کر نہیں سکتے تو کیا کیا گیا آنَا کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا یعنی آنَا کو فائل بنا دیا گیا تو زاربہ فیل ہے اور آنَا اس کے لئے آگے فائل ہے کیونکہ حصر پیدا کرنا تھا مَا اور إِلَّا کے ساتھ اگر میں کہتا نا میں نے آپ کی بٹائی کی ہے تو میں یوں کہتا زارب تُکا میں نے آپ کی بٹائی کی لیکن میں حصر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں صرف میں نے کی ہے اور کسی نے نہیں تو اس کے لئے مَا اور إِلَّا لے کر آتے ہیں مَا اور إِلَّا اور إِلَّا کے بعد پھر فائل کو ذکر کرتے ہیں اور فائل تو یہ ہے یا متقلم لہذا إِلَّا کے بعد آنَا زمیر لے آئے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ زربہ فیل ہے اور إِلَّا کے بعد جو آنَا ہے وہ اس کے لئے کیا بن رہی ہے فائل ہے بھئی اور فائل کیا ہوتا ہے مَرْفُو اس لئے مَرْفُوع مُنفَصِل لائے کیا لے کر آئے مُنفَصِل کیوں لائے اصل تو تھی متصل اصل ضمیر کیا ہے متصل لیکن یہاں ہم نے کیا پیدا کرنا تھا حسر اور حسر کے لئے کیا لے کر آتے ہیں مَا اور إِلَّا اور فائل کو کس کے بعد ذکر کرتے ہیں تب ادھر دیکھئے فائل کو کس کے بعد ذکر کرتے ہیں إِلَّا کے بعد تو ہم نے إِلَّا کے بعد فائل یعنی آنَا کو ذکر کرنا ہے اور آنَا کونسے ضمیر ہے مُنفَصِل متصل کیوں نہیں لائے اس لئے کیونکہ فائل ہے نا فائل ہے اور زمیر مرفوع متصل کس کے ساتھ جڑتی ہے فیل کے ساتھ تو فیل ہے ما قبل میں اور درمیان میں ہمیں لانا ہے إِلَّا یہ إِلَّا ہم کیوں لائے کسی وجہ سے یا بغیر وجہ کے کسی وجہ سے وہ کیا وجہ تھی ہم حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں جب حسر پیدا کرنا ہے إِلَّا کو ضرور لانا پڑے گا اور فائل کو إِلَّا کے بعد ذکر کرنا پڑے گا جب فائل کو آپ إِلَّا کے بعد ذکر کر رہے ہیں اور فیل إِلَّا سے پہلے ہے اب استحال کی کوئی صورت ہے جڑنے کی کوئی صورت ہے نہیں کیونکہ درمیان میں إِلَّا آ رہا ہے وہ جڑنے ہی نہیں دے گا یا تو إِلَّا ختم کرو گے تو پھر تم کلامی بدل جائے گا تو إِلَّا کو باقی بھی رکھتے ہو تو پھر جمیر متصل لانے کی کوئی صورت نہیں ہے مجبوراً کونسی لانا پڑی منفصل صورت سمجھ میں آگئے مَا زَرَبَكَ إِلَّا آنَا نہیں پیٹھائے کی آپ کی مگر میں نے ترقیب کیجئے مَا حَرْفِ نَفِي یہ یوں کہہ دیں مَا زَرَبَا فِيْلِ مَنْفِي چاہیے الگ الگ کر لیں دونوں کو چاہیے کٹھا کر لیں مَا حَرْفِ نَفِي زَرَبَا فِيْلِ کافز امیر مَنصُو مَحَلًا مَخُول بِهِ الَّا حَرْفِ اسْبِسْنَا آنَا اے راب بھئی مَرْفُو مَحَلًا کیوں مَرْفُو کیوں کیونکہ فائل ہے جی بس فیل اپنے فائل سے اور مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترقیب سمجھ میں آگئی بھئی تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا کہ زَرَبَا فِيْل یہ تو غائب کا سیغہ ہے اور آنَا یہ تو متقلم کی ضمیر ہے یہ اس کے لئے فائل کیسے بن گیا اشکال سمجھ میں آیا میں نے جواب پہلے ذکر کر دیا کہ اصل میں تو فائل تھا اَحَدٌ مَا ذَرَبَقَا اَحَدٌ اَحَدٌ تھا فائل اور اِلَّا آنَا یہ آنَا تھا مُستثنہ لیکن پھر اس آحَدُن کو کیا کر دیا حضف کر دیا اس فائل کو اور آنَا کو کیا کر دیا اس کا قائم مقام یعنی فائل بنا دیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وَأَنَا زَيْدٌ یہ تیسرا مقام آیا بھئی اَنَا مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَا زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزًا خبر مُبْتَدَا خبر ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہاں اَنَا زَمیر منفصل کیوں لائے وجہ یہ کہ مُبْتَدَا ہے مُبْتَدَا ہے اور مُبْتَدَا میں عامل کون ہوتا ہے افتدہ ہوتی ہے یعنی عامل معنوی ہوتا ہے لفظ کوئی نہیں ہوتا بلکہ ایک معنوی چیز عامل ہوتی ہے اور یہ آنَا زَمیر کون سی ہے مَرْفُو تو عامل ہوا معنوی تو یہ زمیرِ مَرْفُو عاملِ معنوی کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتی جڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کیونکہ عامل لفظوں میں ہے ہی نہیں صرف معنہ کے اعتبار سے ہے لفظوں میں کوئی ہوتا تو جڑ جاتی ساتھ عامل تو کیا ہے معنہ کے اعتبار سے موجود ہے یہاں پر لیکن لفظوں میں کوئی لفظ ہے انا سے پہلے کوئی لفظ گزرا ہے نہیں کوئی لفظ تو کوئی بھی نہیں ہے تو لفظ عامل کےerting کیس کی سمکہ ہے یہاں پر معنوی ہے اور معنوی عامل کے ساتھ تو لفظ نہیں جڑ سکتا لفظ لفظ کے ساتھ تو جڑ سکتا ہے غیرِ لفظ کے ساتھ تو نہیں جڑ سکتا بھئی تو اس لئے جب عاملِ معنوی ہے ابتدا اس کے ساتھ جڑنے کی کوئی صورت نہ تھی تو مجبوراً کونسی ضمیر لانا پڑے منفصل بھئی اور کونسی ضمیر لائے مرفو منفصل یا منصوب منفصل مرفو کیوں مرفو لائے کیونکہ مبتدہ کا مقام مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو تو جس قسم کا مقام ہوگا رفعے والا مقام ہے تو مرفو منفصل لاؤ نصب والا مقام ہے تو منصوب منفصل لاؤ وَمَا أَنْتَ إِلَّا قَائِمًا آپ کے کتابوں میں یہی مثال ہے یہ کتابت کی غلطی ہے یاد رکھئے یہ یوں ہونا چاہیے مَا أَنْتَ إِلَّا قَائِمٌ قائمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ قائمان کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں مَا مُشابِ بِي لَيْسَا مَا مُشابِ بِي لَيْسَا کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب مَا أَنْتَ ادھر توجہ کیجئے مَا أَنْتَ قَائِمًا مَا مُشابِ بِي لَيْسَا نے کیا کیا اَنْتَ کو رفع دیا اور قائمان کو نصب تو مَا مُشابِ بِي لَيْسَا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ مَا مُشابِ بِي لَيْسَا اگر اس کے بعد این آ جائے یا مَا مُشابِ بِي لَيْسَا کی خبر پر اِلَّا داخل ہو جائے یا مَا مُشابِ بِي لَيْسَا کی خبر اسم پر مقدم ہو جائے تو اس کا عمل لغو ہو جاتا ہے پھر یہ عمل نہیں کرتا ذہن میں کوئی بحث آئی یہ میری کتاب میں ہے صفحہ سینٹالیس مَا أَنْتَ قَائِ بِي لَيْسَا کی بحث ہے ان کی خبر کے بارے میں مل گیا بھئی درمیان میں فاصلون خبر مَا أَنْتَ قَائِ بِي لَيْسَا مَا أَنْتَ قَائِ بِي لَيْسَا کی خبر وَالْمُسْنَدُ بَعْدَ قُولِهِ مَا وَمُسْنَدُ ہوتی ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد نَحْو مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ حَاظِرًا وَإِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا اور اگر ان کی خبر کس کے بعد آئے اللہ کے بعد جیسے مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ دیکھا مرفوع پڑھ رہے ہیں اَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ وَعَلِ الْإِسْمِ یا ان کی خبر کیا ہے ان کے اسم پر مقدم ہو جائے نَحْو مَا قَائِمٌ زَيْدٌ دیکھو قائِمٌ خبر کو اب رفع آگیا خبر پر اَوْ زِیدَتْ اِنْ بَعْدَ مَا یا اِنْ بَعْدْ جائے کس کے بعد مَا کے بعد میں نے بتایا تھا اِن بھی نفی کے لیے آتا ہے جیسے مَا کس لیے آتا ہے نفی کے لیے اَوْ زِیدَتْ اِنْ بَعْدَ مَا یا اِنْ بَعْدْ جائے کس کے بعد مَا کے بعد نَحْو مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ تو بَطَلَ الْعَمَلُ تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا تو لہٰذا اب آئی آئے آج کے سبق پر وَمَا أَنْتَ إِلَّا قَائِمًا یہاں إِلَّا آگیا جب إِلَّا آگیا تو اللہ کو ختم کر دو مَا أَنْتَ قَائِمًا مَا أَنْتَ قَائِمًا تو ایک ہی بات ہے جس طرح بھی آپ کر لیں تو مَا أَنْتَ قَائِمًا اللہ کو ختم کیا اب عمل اس کا ٹھیک ہے مَا أَنْتَ قَائِمًا اور نیز اس لیے بھی ہم اللہ کو اس لیے ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ صاحبِ ہدایتُنہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہدایتُنہ میں نے کافیہ کی ترتیب پر لکھی ہے پہلے صفحے پر یہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا معلوم ہوا یہ ہدایتُنہ کس سے محفوظ ہے کافیہ اور صاحبِ کافیہ نے یہاں پر مَا أَنْتَ قَائِمًا مثال دی ہے تو ہم بھی کیا کر لیتے ہیں اس کو مَا أَنْتَ قَائِمًا جی اب ترکیب کیسے ہوگی مَا مشاببی لیسا انتا مرفوع محلن اس کا اسم قائمن منصوب لفظن سیغہ اس میں فائد اس کے اندر اس کے اندر انتا زمیر منصوب اس کے اندر انتا زمیر مرفوع محلن اس کا اسم بھئی کیوں انتا کیوں میں نے نکالی میں نے آپ کو بتایا تھا صفت کے سیغے کو اگر متقلم کی زمیر سے جوڑو تو متقلم کی زمیر اس میں نکالو اگر غائب سے جوڑو تو غائب کی نکالو اور اگر مخاطب کی زمیر سے اس کو جوڑو تو مخاطب کے ضمیر نکالو انا قائمون کیا ترکیب کروائی تھی آپ کو انا مرفو محلن مبتدہ قائمون مرفو محلن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل سورت سمجھ انا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر اور پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ربط نہیں بتایا آپ کہیں گے ہم قائمون کو جوڑ رہے ہیں انا سے اور جس سے جوڑ رہے ہیں وہ خود قائمون کے اندر آ گیا انا سے جوڑ رہے ہیں اور اس کے اندر بھی کونسی ضمیر انا جیسے میں نے مسع ذکر کی تھی قرآن میں ہے الحاقہ تم الحاقہ الحاقہ ہے مبتدہ اور ملحاقہ یہ پورا جملہ یہ پورا جملہ یہ خبر ہے کس کی الحاقہ کی تو پورے جملے کو الحاقہ سے جوڑا جا رہا ہے ایک سورت تعایت کی یہ تھی کہ اس میں کوئی غائب کی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے الحاقہ کی لیکن غائب کی ضمیر تو یہاں ہے ہی نہیں تو پھر دعائیت کی یہاں دوسری قسم ہے کیا کہ جس سے جوڑ رہے ہیں یعنی الحاقہ سے وہی الحاقہ خود اس جملے کے اندر موجود ہے تو ربط آ گیا تو یہاں پر بھی قائمون کو کس سے جوڑ رہے ہیں انا سے تو اسی کے اندر انا آ گیا یہ نہ کہنا کہ اس کے اندر انا لوٹ رہا ہے انا کو کیونکہ مرجع صرف غائب کی ضمیر کا مرجع کا ہوتا ہے مرجع صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا متقلم اور مخاطب کی ضمیروں کا مرجع نہیں ہوتا صورت سمجھ میں آگئے تو ما انتا قائمان دوبارہ کیجئے ترکیب بھئی ما مشابہ بلیسہ انتا مرفو محلن ما مشابہ بلیسہ کا اسم قائمان منصوب لفظاں سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر ما کی خبر ما مشابہ بلیسہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا صورت سمجھ میں آگئے اچھا بات یہ چل رہی ہے ذکر یہ کر رہے تھے کہ ضمیر متصل ہمیشہ استعمال کرتے ہیں جہاں مجبوری ہو جائے پھر کیا استعمال کرتے ہیں منفصل استعمال کرتے ہیں تو سوال یہاں انتا کو منفصل کیوں استعمال کیا متصل کیوں نہیں لائے جواب یہ کہ یہ یہ انتا ضمیر مرفو ہے اور مرفو متصل صرف فیل کے ساتھ جڑا کرتی ہے اور یہاں پر تو انتا سے پہلے کیا ہے حرف حرف عامل ہے تو وہ فیل کے ساتھ جڑتی ہے حرف کے ساتھ نہیں جڑتی تو فیل یہاں ہے ہی نہیں ورنہ یہ اس کے ساتھ جڑ جاتی جب حرف کے ساتھ یہ جڑی نہیں سکتی مرفو تو مجبوراں پھر ہمیں کونسی مرفو لانا پڑی منفصل لانا پڑی سورہ سمجھ میں آگئے تو کل کتنی جگہیں ذکر کر دیں جہاں پر متصل نہ لاسکیں تو کیا لانے پڑے گی منفصل پہلی کیا جگہ تھی ایا کا نعبودو یہ کونسی جگہ ہے جہاں ضمیر کو کیا کر دیں عامل پر مقدم کر دیں دوسری جگہ وما زاربہ کا اللہ آنا یہ کونسی جگہ ہے جہاں پر آپ ضمیر کو کس کے بعد جہاں پر ضمیر اور عامل کے درمیان کیا آ جائے فصل کیا آ جائے فصل جب فصل آ گیا جدائی آ گئی تو پھر متصل لانے کی سورت نہیں اور تیسی سورت آنا زید یہ کونسی مثال تھی جس میں عامل کیا تھا معنوی تھا تو جب عامل معنوی ہے تو اس کے ساتھ اتیس سال کی کوئی سورت نہیں چوتھی مثال تھی یہ اس میں اس میں منفصل کیوں لائے کیونکہ یہ مرفوع منفصل ہے اگر مرفوع متصل لاتے تو مرفوع متصل تو صرف کس سے جڑتی ہے فیل سے اور یہاں تو ماں قبل میں فیل ہے ہی نہیں عامل تو حرف ہے ماں کیا ہے حرف ہے تو اس سے جوڑی نہیں سکتی تو مجبوراں کونسی زمین لانا پڑی منفصل چلیے بس بھئی حدا اللہ علم بحقیقت الکلام